بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاوکا نعبدو و ایہاوکا نستعین اذن السراوط المستقیم سراوط اللذینا نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظلیم رب شرع لی صدری و یسر لی امری و احلالعقدتا من لسانی یفقہو قولی افووز امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلع علیہ محمد و اول محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے اپنے اپنے گھر آج خیر و برکت واسطے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے سلوہ بانیان معاونین مجلس اعضاء اس انجمن دی ترقی واسطے اراقین معاونین ممبران انہ سارے اندے گھر آج خیر و برکت واسطے این آدیاں اولاداں دی سلامتی واسطے قبولیت دعا واسطے اور رحمت لی مرہوم والد کمبر اور محمد ندیم دے نانا اور نانی دے بلندی درجات واسطے با آواز بلند سلوہ مکتب آل محمد تحفظ واسطے دشمن دی ناقامی واسطے مومنین دے اتحاد واسطے ازاداری سید شہدان تا قیامت جاری و ساری رہن واسطے اور پاکستان دی سلامتی واسطے سلوہ تک کہ بیٹھے ہو زیادہ تکلیف نہیں دینی میری اپنی طبیعت ناس آز ہے اسی تھوڑی پریشانی دا شکار ہونے آنے طبیعت خراب ہوئے تھا مومن آزین بیمار جو آئی تھے گھر رہے رویہ جو نا آوئی ہے تھے آزین آہا کہ نہیں چنگی جاں مل گئی اسی تحسان چھوڑ کے اس پاسے ٹوڑ گئے اللہ دنانے حسنِ ظن رکھے کرو برادر آدھ بیان جو آج سارے بیماروں میں خیصہ بھی جتوڑی طرح دی انسان آ تو اس واسطے زیادہ عظامت نہیں دینی بس حاضری ہے دعا ہے ذرا توجہ دن آل تسی بھی دور دور دعا ہے اپنے اپنے گھرنچ خیر نل جو امام برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ حضرت ولی عصر عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے پر محبت صلوات محمد 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 اللہ محمد 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 یعنی کیا تیری پتری میں زخمی کرن لگی آئی تھوڑ جہاں ہٹا کے لائے کرو سلوات پڑھے آئے ایک واری پھر بسم اللہ یہ سن سیڑتے کر رہا کوئی نہیں ٹائٹ لگا نہیں ہوندہ تو آئی ماشاءاللہ تو آئی زندگیوں نے لگا لگی آئی بوتر زندگیوں نے حیاتیوں نے شاہاللہ جیو تسو پھر ایک دفعہ سلوات پڑھ لگا دین اسلام اللہ دی ذات انسان واسطے بڑھایا تاکہ انسان دنیا جبا عزت زندگی گزارے اسنو پریشانی کوئی نہ آوے اسنو مسیبت کوئی نہ آوے اے دنیا جب پریشان نہ ہوئے اور آخر تجڑی منزل اللہ دی ذات انسان واسطے بڑھائی ہے اس منزل تے فائز ہو جائے پھر اللہ دی ذات انسان نالمحبت دا کمال وکھایا اور فرمایا اگر تیرے کل کوئی مثال ہے تو ایسیاں ستر محبتہ تھوڑیاں میں اللہ دی تیرے نالمحبت زیادہ ہے اور خدا نے اپنی انعمتہ دی فراوانی کر چھوڑی چنگی شکل و صورت اتا کیتیس بیترین دماغ اتا کیتیس وات اناندے بغیر بھی گزارا ہو ویندہ بشکل درمیانی ہو ویعتاں بھی گزارا ہو ویندہ رنگ کالا جے ہو ویندہ تا بھی خیر ہے گزارا ہو ویندہ لیکن اس دی وڈی مہربانی ہے جو اس محمد و آل محمد دی محبت ساڑے سینے سجا چھوڑی ہے جیڑے اللہ دے دین دے امین ہے جنہ اللہ دے دین دیا امانتہ ساڑے تا ہی پہنچائیاں جلدی دنال جرا اور انہاں ساں ایک ایسا زندگی دا طریقہ بیان کیتا جیڑی زندگی اللہ چاندہ ہے ہر بندے دوں جیوے زندگی گزاراں دا حق حاصل ہے اج کل آزادی دا دور ہے فریڈم دا دور ہے دنیا تے بڑیا انسانی تنظیمہ کام کرینیا پہین جو ہر بندہ آزاد ہے حالانکہ کوئی بھی آزاد کوئی نہیں انسان ایس وقت بھی دنیا دی شیطانی طاقتا دا غلام ہے تُسی اپنا محول ہے لو باقی تباقی سے رہ گے اس وقت غلامی دے تمام تر شکنجے توڑے واس سے تیار ہو رہے ہیں دنیا دیا شیطانی طاقتا دول اپنے کبزج کرن دی خوشش کر رہی ہیں لوگوں دی خواہش ہے بالخصوص کلمہ پڑھن والے دنیا دیا طاقتا دے تابع ہو رہے ہیں اور انہاں دے کول جیڑا موتی ہے اسلام زائع ہو جائے میں کلمہ پڑھنا لینوں خیرت دیوا کی آدھا ہونا تیری مرضی ہے شیطانی طاقتا دی غلامی قبول کر تیری مرضی ہے خدا دی غلامی قبول کر لے توجہ فرمائے سمیر پاس توجہ شیطانی لوگا دی غلامی قبول کر لے تے بھی تیرا اختیار ہے یہ خدا دی غلامی قبول کرنے تاہے بھی تیرا اختیار ہے شیطانی طاقتا تینزلیل و رسوا کرنا چاہ دیا تیری عزت پاہمال کرنا چاہ دیا اللہ چودہ ایسے نمائن دے بھیجے جنہاں فرمایا مومن ڈی توہین کرنا حرام ہے پھر سارے زائر انتیاک سو آسی چودہ دے غلاما بڑے داوے بھی کر سا آسی جو آسا چودہ دے نوکر ہاں نوکروں دے جڑا تابیدار ہوئے نوکروں دے جڑا آنکھ آمنے نوکروں دے جڑا سردار دے پچھا ٹورے نوکروں دے جو سردار مسجد دے چھوے تا نوکر چوکتے بے کے چاپی نہ بیٹھا ہوئے سردار حلال خاوردی نصیت کرے نوکر سوٹے پیسے چلا ہوئے سردار شرم و احیادہ مجموعہ بڑھ کیا ہوئے نوکر بازارے ٹوردیوئی مصدورنو خاون جڑا لیا نظرہ نالوے کے خیال کر آل محمد شرم و حیاتہ درس دے بڑھائے تاکہ تیری عزت بھی محفوظ رہے اور وہ عشرہ بھی محفوظ رہ جائے پھر رگو ایک پتے دیگا کرنے لگا سارے آوازتے ضروری ہے جتے حسیران دے پہیا چاہ چاہے جا اللہ ران واسطے ساڑھے پسند نہیں اللہ ایک جا چنگی نہیں لگی سارے واسطے جتے حسیران دے پہیا اتے چنگی شہ ہے ہی کوئی نہ اتے دیا لستہ آرزی اتو دیا عمیریہ آرزی اتو دا حسن آرزی اتو دی جوانی آرزی اتو دی طاقت ختم ہو ویڈا لیا ہو بھی آرزی ہے اتے بڑے بڑے آئین زلیل اور اسواہ ہو کے گئے بڑے بڑے متقبر ہوئے جہنم دا بالر بڑھ گئے اگر اے دنیا ران واسطے اللہ نے پسند ہون دی تے ساڑھے واسطے چودہ دی ذات رانما بنا کے نہ بھی جیندہ توجہ فرمے ایسا ہو ذرا اللہ نہیں چنگا لگ دا تو اس دنیا روے ایک دریہ ران دی تا نہیں جتے سید تو بعد بیماری ہے جوانی تو بعد بڑھا پہ کل کل گوڑیاں دی پیڑ بلیڈ پریشر درولا شوگر دی ٹینشن انسولین گھار دی بیوی دی ٹینشن بچیاں دی تربیت کباونا کیوے تے کھاونا کیوے کھاونا کیوے تے کھاونا کیوے جی ایک زندگی تا نہیں اچھا کیا خیال ہے کتنی ایک زندگی ہو سی ہے سار بندے دی ایورا جی ساتھ سال چلو سخاوت کار دینے چاہتے ہیں ساتھ سال جملے سمجھے آئے دنیا دی حیثیت کی ہے ساتھ سال ہر بندہ روزانہ کام مز کام آٹھ گھنٹے دن ایندر لہن دے لہن دے ہو کہ جاگ دے رہن دے ہو اگر آٹھ گھنٹے دن ایندر ہو باقی کتنے باچ گئے ہیں جی اس آپ میرے چل دے رویہ آئے کام مز کام بھی ایوریج دے تا اور تیار بندہ آٹھ گھنٹے کام کریں دے میند مزدوری کاروبار ٹھیک ہو گیا ادھے بھی وی سال کٹ دے ہو جی چاچا جی وی باچ گئے پیدا ہوڑ تو لے کے پندرہ سال تک بچ پنا یہ بھی کٹ دے ہو کتنے باچ گئے ہیں پانچ باچ گئے ہیں ہر روز بندہ کام مز کام کام مز کام دو ٹیم بھی کھاوے تے تقریباً ایک گھنٹہ روٹی کھاوانتے لگ دے اس حسابنا دو سال اور کٹ دے ہو جی اترے سال باستی ڈا لمبا رولا پکڑو دکڑو میرا تیرا نا خدا یاد نبی یاد نا رسول یا ہارویلے میری تیری پکڑو بجو قبضہ کرو روک دیو جمع کر لو کل کام آئے گا اللہ تیرے ران واسطے جیڑی دنیا پسند کیتی ہے جیڑا ملک پسند کیتا ہے اس ملک دنا جنت ہے تیرے ران واسطے اللہ جنت پسند کیتی ہے جس نے مالک جیڑا بڑاون علا خدا ملکیت مصطفادی ونڈرالا علیت سردار حسن حسین ہے یہ تیرے رولا کوئی نہیں ٹینشن کوئی نہیں سود کوئی نہیں حرام کوئی نہیں نجاست کوئی نہیں بےہودگی کوئی نہیں تیب تاہر پاک پاکیزہ ماہور جس ملک دا ہے اس ملک دنا جنت ہے اللہ مومن نو کس واسطے بڑھا ہے جنت واسطے تو میرا اللہ اگر جنت واسطے بڑھایا ہے تو اللہ کل شہن قدیر ہے یہ باروں باروں دے بھیج چھوڑے آئے ایتھے کیوں بھیج یہی نپال کے چھوڑے بھیج سکتا ہے اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے نا اتھو ڈائریکٹ ویزا دے سکتا ہے پھر ہے تنگ وڈ واسطے شوگر واسطے بلیڈ پریشر واسطے گوڑے گٹے ہیں دییا پیڑا واسطے اس دنیت کیوں بھیجائی میرا خدا فرمائے دے لے یبلوکم ایوکم آسانو عملا میں ویکھاتا سئی میری جنت جرہن دے قابل کون ہے جی تاکہ ویکھنا چاہتا میری جنت جرہن دے قابل کون کون ہے تے پیڑے نہیں جیڑے جنت جرہن دے قابل نہیں اور جیڑے پڑا میں دے پہتا جنت جن کو نہیں بھینا تے میرے پاس ایک ہو یار میں دو ترے حملے ہو رہا ہے اللہ اس دنیا جو بھیجائے جیڑے جنت جرہن دے قابل ہے اس نو بھیج سا تے میرا اللہ جیڑا قابلیت کمزور رکھ دا ہوئے فرمایا اٹینشن ہی کوئی نہیں اس واسطے میں ایک کتاب بھیجی ہے چودہ استاد بھیجی ہے وہ انہوں دے طریقے نال اپنی تربیت کر لے ہو میرے پترہ بھائے بھائیں تھوڑا جہاں ٹیم ہے میرے کون حیاتی ہو بھی شاء اللہ تیری زندگی ہو بھی بیکھو ہوڑ کے مسئلہ ہے بھائیں جی ال سی ڈی چلا رہی ہے چل گئی ہے نہیں چلی تھے پانچ ویٹ لہل ہے میں جھٹ آرام کر لہوں سلوات پڑھے آئے باوازے بھولا زندگی ہو انشاءاللہ حیاتی ہو امیہ درہ کس پس لئی ویناس کیے دکا لے ہو حوصلہ تک کرو تھوڑا جہاں میرا اللہ تربیت کہنے کو لو کرا وڑی ہے جنت واسطے فرمایا کتاب بھیجی تے چودہ استاد بھیجی اوہ تنسی خیسن جو جنت اچھ رہن دے آداب کیا ہے جیوے جیوے اوہ تیری تربیت کریں دن ایوے ایوے اپنی تربیت کر کے زندگی گزار لیں مل کلمہ اوہ تیری روح باد کبس کریں سی اس جنت بھی ویزے پہلے دے چھوڑیں سی تیری ذمہ داری ہے تربیت اللہ صحیح شروع قدر تو کرنی ہے آدھے ویسے تے میرا قانون ہے سولہ سال تو شروع کر دے پندرہ سالہ دے بعد لیکن اگر کوئی بھولے ہو یا رولے ہو یا جی گبرا لوگا دے ہاتھ چڑے ہو یا سوفیاں دے سوفیت دا مارے ہو یا زمانے دے ٹینشن دا مارے ہو یا مجزوب لوگاں دے پھوکیاں دا مارے ہو یا جی مشرکاں دے شرک دا مارے ہو یا کافران دے کفر دا مارے ہو یا جی بدتیاں دے بدت دا مارے ہو یا رولیا ہو یا اگر کوئی اسی سالچ بھی تربیت شروع کرنا چاہتا ہے پچھلے دی مافی مانگے میں فورا جنت دبادہ کرےنا سڑیا پریشانیاں بھلا کے اسلام دن آتے دھیر ساریاں دکانہ کھلی ہوئی ہیں سوفیت بھی اسلام دن آتے پیش کیتی جا رہی حالانکہ سوفیت اسلام نہیں جی سوفیت اچھ ورد ہے اسلام اچھ عمل ہے توجہ کرے آئے ہیں سوفیت ورد ہے اسلام عمل ہے سوفیت اچھ شرک ہے اسلام اچھ وحدانیت ہے جبس اللہ اور حلول کروئے نا توجہ ہو اور سوفیانے کلام نہیں سنے اور میں نہیں بول دی میرے چھرک اور رب آدن سوفی اندر وڑھ ویند ہے وعدونہ جڑے بھی بھیڑے کام کرے اور اللہ دی طرف دے نا سن اسلام سم جامر واسطے اسا حکم رانا دے دروازے نہیں کھڑکائے اسا اسلام لینباس نے چودہ دے دروازے دے آیا جی یہ ساڑیچ حلول شلول اللہ کام کوئی نہیں یہ ساڑیچ مجذوب بھی کوئی نہیں ہوں دے مجذوب تھا ترجمہ جینا گلو مچو ہر شہ تو فارغ ہوئے گندہ غلیز ہوئے جنہوں مو دھوڑ دی بھی عقل نہ ہوئے ہر میلے نجاستہ میں چمدہ ہوئے جی پاپا جی جی مرشب جی نہ ساڑے مرشب چودان جنادے بارے آیا تاہیے انما یرید اللہ لیو ذہبا انکم الرجشہ اہل البیت ریو تاہر انکم تیبین تاہرین یائی ساڑیچ انہوں نے مجذوب لوگا دیا صوفیاتی خدمت کر کے جنت نہیں مل دی اتھے اپنی خدمت کرتے جنت مل سیا اپنے اندر جیڑیاں بھرائیاں چون چون کے بار ساتھ جیڑیاں بکھری ہو یا اچھایاں چون چون کے اپنے اندر ساتھ لے میں ایک جملہ دیندہ ہونا ناراض نہ ہوئے آئے میرے دیکھ سر بندے ناراض ہو جتنی محنت او مرشد واسطے بکرا خرید کریں دے او دے بوئے تے ویندے بابا جی بکرا لے لو میرے واسطے دعا کرے آئے اگر اس سے بکرے دیاں یخنیاں اپنے بڑھڑے پہ ہو مان خواہ میں نہ ہکتے اندر طاقتہ ویسی عبادت کرن واسطے انرجی ویسی دو جہاں جیڑی خالص دعا اولاد واسطے والدین کرے دے اللہ دی کائنات دے جگوئی نہیں کرے نا بہترین دعا دا مرکز والدین ہے بہترین تربیت والدین دے ذریعے ہون دی ہے بھائی والدین بڑھڑے ہو بہن تے بندہ جوان ہو بہن دے او تھوڑے تھوڑے وقت او بزرگی آلے جملے سٹیں دے نا اکیر کٹا لے ہو جینا نو بالا کیا ویلد ہے اینا بزرگاں دی بلکل محبت دے نال او مشکل جملے بھی برداش کر خدمت والدین کر تمہیں ذرا دور نہ نکل جاں وہاں فوری واپس ہونا اللہ تیرے واسطے جنت پسند کی تھی اے دنیا تیرے واسطے نیچنگی ہوں دی اللہ ساریا حکومتا چوڑا دے حوالے کر دینا آخری بانتے دعا چوڑا دی زندگی سیرت معصومین پاڑ واجب ہے سید دادا دن منائی بیٹھے ہو نا مخدوم ہے کونہ اندہ ہر بندے تے واجب ہے او آخری بندہ جنہوں باس کی انہیں اندہ ہے تو اس تو لے کہتو تک ڈاکٹر صاحب تک ساری آتے واجب ہے اج اپنی بیٹی نو سیرت زہرہ کتاب خرید کر کے دے جو میری بیٹی اس دا متعلیہ کر تین پتہ لگے کنیز زہرہ کون ہو دی ہے ٹھیک ہو گیا یا پھر ایک ایسا اتمام کرو جو کوئی میری بیٹی بے کے وہ کتاب پڑے اور باقی بیٹیاں انہوں سنن سیرت زہرہ بہترین سیرت ہے میری کون دیاں بیٹیاں واسطے سیرت امیر المومنین بہترین سیرت ہے میری ملت دے جوانہ واسطے اسی کیوں نہ پڑھ دے سان چودہ دی سیرت پڑھنی چاہی دی تاکہ سان پتہ لگے جو ساڑھا اصلیت کی ہے ساڑھیا پریشانیہ مک ویسن ساڑھے معاملات سدھے ہو ویسن ساڑھی جوانی پاکیزہ ہو ویسی ساڑھی مستور افت و اسمت دے مضبوط کڑے دے ویچ آ ویسی ساڑھا بزرگ محفوظ ہو ویسی ساڑھا ایمان مضبوط ہو ویسی ساڑھا خاتمہ بالخیر ہو سی اتنی ساری زندگی ہے اس دی خاتر خدا دی ناراضگی مول نہ لے وقت گزران لگیاں پتہ ہی نہیں لگنا کہ آج جوان ہے تے کل بڑھڑا ہو ویسی اچانک موتا دا زمانہ آیا ہویا ہارٹ اٹیک ہو ویند ہے کوئی تھوڑی جی تیاری کر جنت اچھ ونجھ نہیں کوئی تھوڑی جا سامان چاہ لے انجھے نیری پیری جنت نہ لے نا مفد ویچ یہ چودہ آئین جنت حاصل کرنے دے طریقے سمجھائے نہیں اس واس سے وہ طریقے اختیار چکار جیڑا جس ایج اچھ ہے سولہ سال دے چودہ سال دے اسی سال دے میرا بزرگ بھی بیٹھے آج ہی اپنا تجزیہ آپ کرے اپنا حساب آپ کرے حاصب قبلا تو حاصب اپنا حساب آپ کر لے اس تو پہلے جو اللہ دیکھ فرشتے تیرا حساب کرنا شروع کر دیں انہوں دے کمپیوٹر اچھ ویرس نہیں ہوں دا جی انہوں دی فائل کرپٹ نہیں ہوں دی وہ بڑیاں مضبوط فائلہ ہوں دیاں انہوں دیاں بڑا پیڈا ریکارڈ ہوں دے انہوں دے وقت بندے دی زبان بند ہو گنجے اے ہتھا دی سکرین جاری ہو گنجے جو اے گناہ ہتھا نال کی تیز وقت کان بولنا شروع کر دیں دیں وقت اکھا بولنیا شروع کر دیں دیں اس تو پہلے جو اے ڈے وڈے میدانے مجمع آمے شرمنگی ہوئی والدین نو پتل اولاد نو پتل لگے جو میرے والدین ایک خلیص زندگی گزاری بیٹھے اس تو پہلے اے ساری فائل مٹوچا ڈیلیٹ چکار کتھو ڈیلیٹ ہوڑی ہے گناہ دی فائل اے انتھو سجد سیر چرک خاک شفاعت متہ چرک اپڑے اپڑے اے اندرو اندرو اللہ مٹا چھوڑے سیا کتنے سارے گناہ ہیں جڑے اور لکائی بیٹھے تیری اولاد رو نہیں پتا تیرے بینہ بھی راوان نہیں پتا اندرو اندرو مافی منگ لے او یقین دہانی کریں دا پہ جو مافی تو مانگ ماف میں کرنے سا پھر معاشر دی رسوائی تو بچ ویسے پھر معصومین دے سامنے بھی سرخ رو ہو ویسے پھر اپنے خاندام دے سامنے بھی سرخ رو ہے توبہ چھ تاخیر نہ کر زندگی تیرے کل تھوڑی جائی ہے اسنو لذتا چھنا گزار لذتا بھی عارضی ہے ان اس دنیا دیاں اور اس دنیا دے تکلیفہ بھی عارضی ہے لہذا لذت دی خاطر مولا علی دا فرمان آ گیا لذت دی خاطر گناہ نہ کر جو لذت ختم ہو ویسی گناہ دی نہوست باقی رہ ویسی تکلیف دی خاطر نیکی نہ چھوڑ جو تکلیف تھوڑی دیر بعد ختم ہو ویسی نیکی دی برکت ہمیشہ راسی اپنے آپ نو چودہ دی غلامی جبا زابطہ دے چھوڑ وعدہ کر جیڑی غلطی ہوئی توبہ کرے سا گناہ ہو گیا مافی منگسا چودہ دا آخہ منے سا جیڑے پاسی انہا آخ ہے تو میں درسا جیڑی شہ تو انہا روک ہے میں روک ویسا اپنی اولاد دی تربیت بھی کر تاکہ تیرے مرن تو باق تیرا نام آمال باندھ نہ ہوئے اپنی اولاد دا دین سکھا تاکہ تیری تورونجن دے باق تیرا نام آمال باندھ نہ ہوئے دین دا مزاق نہ اڑایا کر نہ کوئی مزاق اڑاوے تھے اس دی تصدیق کی تھی کر خدا دی وحدانیت نو کوئی چیلنج کر رہے تھا اس دی بھی منت کر کے آکھا کر جو علی میرا امام ہے اللہ میرا معبود محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول ہے سوڑا عقید ہے تیرا اور کسی دے نصیب ہے تھی کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اے عقید دی بنیا دی نوحمد الرسول اللہ اے عقید دا پیغام ہے علی ولی اللہ اے عقید دی حفاظت ہے لہٰذا خوش نصیبی نو ہمیشہ جاری رکھ نعمت ویک سادات دی رون دی ٹوری ہے زہرہ صرف رنی نہیں بلکہ وین کر کے رنی ہے اور اے عقید آج ہر وائز بڑھ دے سبت علیہ مسائبون لاؤ انہا سبت علال ایام سرنا لیا لیا او سادات توڑی جدہ طاہرہ ایو کو جا دی اے بابا جڑیا مسیبتہ میں زہراتے آئیاں اگر چٹے ڈیہاں تے آمینہا کالیاں رات تج بدل میں دے اے زہرہ تو پچھ ترے معصوم ہیں جڑے زخم نال شہید ہوئے توجہ کریں ذرا میں بڑا دکھا جملہ پڑا لگا ترے معصوم جڑے زخم نال شہید ہوئے ایک کربلا دا غریب حسین اتنے زخم لگے جی میں برادر پڑھ دے پہن جو جل پاس حسین تردائی خون دیا وحریہ نال ٹڑنیا لیکن جتنے زخم بھی لگے حسین انہا زخمہ تی تکلیف زیادہ تو زیادہ ہیک گھنٹہ برداشت کی کتنی دوسرا مظلوم علی جڑا زخم نال شہید ہویا زخم لگے علی انہو انہوی رمضان ایک بھی رمضان علی شہید ہو گئے زخمہ تی تکلیف علی زیادہ تو زیادہ ترے دیوارہ برداشت کی تی تری جی اے حسین دی زخمی اما یہ زخمہ دی تکلیف نہ ترے دیوارہ برداشت کی تی نہ ہیک گھنٹہ برداشت کی تی جی 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 تری وی نتا یا دی آئی بابا میرا جھرم کیا اللہ اکبر عجرک مل اللہ توڑی حزید کی آدھار آزوں میں میں بسم اللہ کرا ایک ایرانی وائز پڑھنا پیا آیت اللہ دیوارے ہے آلے مہا ایرانی پڑھنا پیا مجلس زہرا صاحب مجلس موک گئی ایک جمان اتنا رنے جو چھپ نہیں کرے اوہ وائز اس کو لونج کیا دی جمان کیڑا جمل جنا تیرے جگر تی اثر کر گئے اس میں لیو جوان آدھے آگا نیا ہڈی آن دا ڈاکٹر تُس اپڑے زار آدھی بس لیا تر گئی آن سب تصدیق کرے آئے آدھے بندر دی ہار ہڈی جلدی جڑوے دی جلدی پچھ لیا ترت وائن دی اوہ جلے سال لین تکلیف ہو دی وائد سال لین پھر درد ہون جی اس سے واسطے اٹھارہ سال دی عمرت مسلح تبعہ کیا دی اللہ عجل وفا سریع اوہ میرا اللہ میری زندگی بھوکا چھوڑ میرے بچے تھوڑ جا میں کھوڑ میرا اللہ میری زندگی بھوکا چھوڑ نہیں گل سمجھی دوسرا میں سمجھ جوان بیٹیاں جنادیاں میں دعا کر دا میرا اللہ ہر بیٹی اپنے گھر خوش رہے آباد رہے لیکن اگر کوئی جہدہ علی جہدہ حسرین پتر آئے میرا اللہ میری زندگی مقا چھوڑ یہ بچہ جو بطول ہر ساتھ درد ہونا بسم اللہ میں تیری توجہ مگی میں ویڈ صرف دو کر تیری ہوئے زندگی تون سلامت میری بیٹیاں میری بیڑا گیڑیاں پردچ بیٹی ہو آج شہادت دی میں تو نہیں خدمت درخواست کرے نہ زارات توڑے زخمی ہائی لیکن بطول سار تو چادر نہیں ڈھلی آؤ میری بیٹی اور میری بہن اپنی چادر دی حفاظت کر اٹھارہ سال دی عمر ایوے نظر آ دی آئی جوہ نووے سال دی زہیفہ ہوئے جوہ این کرنے میرے پاس رکھا ہے میں جملہ پڑا لگا اٹھارہ سال دی عمر جوہ نظر دی آئی حسین دی عمر جوہ نووے سال دی زہیفہ ہوئے وقت الگ آئے ترے کام بطول دے مئی مکے باب تو باب ایک زہرہ دی آنکھ نہیں سکی دو جا بطول دے ویڑ نہیں رکے تری جا بطول دے مدھے تے موت دی بٹی ہر ویلے ہون دی علی جے سامنے زہرہ ای میں بیٹھی جی میں کاری قرآن سامنے باب بی بی یہ وسیعت کرے نہیں علی یاد فرماؤ میں پوری کرے سا او علی والے اے وسیعت نہیں بطول دا زخم جی کر رہا ہے میں بسم اللہ کر اے عام وسیعت نہیں پیٹے آواز سوڑی بری کر تو دی زن کی ہوئے وسیعت نہیں اے زہرہ درد جنہیں علی نبیان کی تیس اے جملے سوڑ رہا ہے بڑے آوکھیں یاد یاد وسیعت کرا پوری کرے سو علی فرمی بولو بنت پیغمبر میں پوری کرے سا بی 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 آد یاد میری پہلی وسیعت میرا چناز آدھ راب خوچھ آوے اے غریبی ہے غریبی یاد 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 میرے چناز اچنا آوے جنہ میرا گھاڑ چلا ہے اللہ اکبر حس لینا حس لینا شن دے ہو دے ہو یاد میری کبر دا نشا چھوڑے زہرہ گل کی تھی آلی تنب کی آلے نبی دی تنی غریب بی بی آدھی یاد یاد جنہ میرا زندگی چھے ترام نہیں کی چھا اور لوگ میری کبر دے ترام نہ کرے چھے میں بسمی لگر میں بسمی لگر اور جوان نمار آج بی بگ دون کبر گلے دے بندی آئیں نئی لبنی زہرہ تی کبر اللہ جانے علی کتن فنائی آئیں جل زہرہ دنی دنی میں لفظ نہیں سادے مکتب تے بہت بڑے مجھ تہد آیت اللہ اعظم وید خور آسانی آدھے زہرہ دنی دنی علی مسجد چاہ جمعہ بڑا اوکہ نے زہرہ ٹر گئی ہے فید خور آشانی آدھے علی گرد ٹر نائی چھڑ وید آئی وید کر کیا دیا میرے مان مک گئے نیرے آس رہ ٹرٹ گئے اللہ اکبار ای ڈی گری بھائی زہرہ علی تُو اپنے سا خبر کہہ دی نہیں علی تُو اپنے بس آئے بلو کہنی رہی یہ بچائے جلے خوش اللہ لائی علی دے بیڑ بلند دو عبد اللہ بن لب آس آدھر یا علی سا گو آدھے اوچھا نہیں رو گڑا آپ اوچھا کیوں میں ٹھے رو دی ہو علی آدھر دو در در سہرہ آدھے جلے میرے دلو کہنی رہی ہے عبد اللہ در کہنے در علی آدھر پہلا در نے مین تا دی آئی میرا پاس زخمی ہے اے تنس نس آیا میری پس لی آت گئی ہے کیا بات عجر کو مل اللہ دو جملہ آؤ خیئے علی آدھر عبد اللہ جلے لے زہرہ میرے سامنے آدھی آئی اپنے سچے روخشار تے چادر ڈے لے دی آئی ہڑھ جلے میں بدول دی چادر ہٹائی زہرہ تے روخشار تا رہنگ نیلا نئی سمجھے نئی سمجھے آکھ دے وے جو خون جمع اے کیڑے وے لے ہو یا ایم نے مصور صحابی رسول پوچھ دے ناصر مولا میں کافی عرصے دنے دپیا تُسا بندی نے دی اس گلی چلاؤ گزر دے حضر آدھ نا دے دا صحابی میری مجبور یہ آدھ نا کان گیری مجبور یہ سوڑ لے اس میرے آس لان دی اس گلی او سمجھ دے دا گھر جس میرے سامنے میری مان انت مان چا مار او دا گھر دہ مان دا نیلا رخصہ اللہ مان مان تم حسین اللہ تکبل منا بے حق زہرا وابی ہا وابال ہا وابنی ہا اللہ متقبل منی وتقبل منہم وتقبل منہن بے حق سیدت النساء العالمین افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نہن اہلو افووز امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم عجل ولی کل سر